حسین درد کو دل کو دوا کو کہتے ہیں حسین درد کو دل کو دوا کو کہتے ہیں حسین اصل میں دینِ خدا کو کہتے ہیں اہیزانِ گرامی آج دنیا کی ساری قومیں اور دنیا کے تمام مذاہب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ گھروں میں آرام دے بستروں پر آرام کرنے والے آج یہ سڑک پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہ جو روز گھر سے نکلتے تھے تو اپنے لباس اور اپنی آرائش پر پوری توجہ دیتے تھے آج اس طریقے سے کیوں چلے آئے یہ آپ کا جلوس کا سفر جلوس کا سفر نہیں ہے بلکہ مقصدِ حسین کی تبلیغ ہے اور ساری دنیا محسوس کر رہی ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے جو واقعہ گجرا اس میں اتنی طاقت ہے اتنی قوت ہے کہ آج دنیا کے تمام مذاہب اس قوت کے گرد سمٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دنیا میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جہوں نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں ایسے لوگ بھی ملیں گے جہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں ایسے لوگ بھی ملیں گے جہوں نے دعویٰ کیا کہ میں امام ہوں مگر ایسا ایک آدمی بھی نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے کہ میں حسین ہوں خدا ہونے کا دعویٰ کرنا آسان ہے رسول ہونے کا دعویٰ کرنا آسان ہے امام ہونے کا دعویٰ کرنا آسان ہے حسین ہونے کا دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ وہ جنہوں نے خود کو جھوٹا خدا بنا کے پیش کیا اور وہ جنہوں نے جھوٹے خداوں کو مان بھی لیا وہ سب مل کے جانتے ہیں خدا بننا رسول بننا امام بننا آسان ہے مشکل نہیں ہے ماننے والے بھی مل جائیں گے مگر حسین بننا اس لیے مشکل ہے کہ حسین بننے کے لیے فاطمہ جیسی ماں چاہیے علی جیسا باپ چاہیے ابو طالب جیسا دادا چاہیے عزیزان گرامی حسنین بننا آسان نہیں ہے سید سجاد جیسا بیٹا ہو کربلا جیسا مارکہ ہو تب انسان حسین بنا کرتا ہے حسین نے آج سے چودہ سو سال پہلے جو عظیم المثال قربانی پیش کی آج اس قربانی کی یاد ساری دنیا میں منائی جاتی ہے ہم اپنے دیش اپنے ملک اپنے وطن میں برابر یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ ہیسائی آپس میں سب بھائی بھائی مگر ہم نے کسی ایک جگہ پہ سب کو جمع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا حسین کے نام میں وہ طاقت ہے کہ جو ہندو کو بھی عیسائی کو بھی سکھ کو بھی مسلمان کو بھی سب کو ایک جگہ جمع کر سکتا ہے یہ طاقت ہے یہ قوت ہے جس نے پورے عالم انسانیت کو ایک پلٹ فارم پہ جمع کر دیا ہے عزیزو بڑی ذمہ داریاں ہیں آج کے دور میں ازاداری حسین کی حفاظت ہم سب کا فریضہ ہے بڑی گہری سازشیں ہو رہی ہیں ازاداری کو نقصان پہنچانے کے لیے اس لیے کہ اس کی طاقت کا اندازہ مغربی سامراج کو ہو چکا ہے مغربی طاقت کو ہو چکا ہے کہ حسین کی ازاداری کرنے والی قوم اگر کھڑی ہو جاتی ہے تو ڈھائی ہزار سال کی شہنشاہیت کا جنازہ نکال دیا کرتی ہے مغربی طاقت کےgot ہماری یہ آواز پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی سن رہے ہیں اور انہیں تجربہ بھی ہوگا جلوسوں کا جو امن جو شانتی آپ کو ازاداری کے جلوس میں نظر آئے گی یہ دنیا کے کسی بھی جلوس میں ایسا امن نہیں ملے گا ایسی شانتی نہیں ملے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہر مذہب ہر قوم میں ملیں گے کہ جن کا نام دہشتگلگی میں لیا جا رہا ہے مگر حسین کا ایک ازادار بھی پوری دنیا میں نہیں ملے گا کہ جسے دہشتگلگ کے نام سے پہچانا جاتا ہو ایک ازادار بھی آپ کو نہیں ملے گا جو دہشتگلگ کے عنوان سے پہچانا جاتا ہو یہ کیا ہے یہ آنسوں کا صدقہ ہے یہ آنسوں کا چراغ ہے جس کی روشنی میں ہمیں معلوم ہے کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے آپ پریشان ہیں شام ہو رہی ہے جلوس میں دیر ہو چکی ہے بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے آئی ہیں ہر شخص جلد از جلد اپنے وطن پہنچنے کا انتظار کر رہا ہے میں بھی خدا سے دعا کروں گا پروردگار حسین مظلوم کی ازاداری کرنے کے لیے یہ مجمع جہاں جہاں سے آیا ہے بخیر و آفیت پہنچ جائے مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب اپنے گھر پہنچئے گا تو اللہ کا شکر ادا کیجئے گا کہ بہن انتظار کر رہی تھی ہم آگئے بھتیجی انتظار کر رہی تھی ہم آگئے بیٹی انتظار کر رہی تھی ہم آگئے مگر ایک بی بی ہے جو مدینے میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے اپنے چچا کا انتظار کر رہی ہے اپنے بھائیوں کا انتظار کر رہی ہے رونے والوں دیکھو شہزادی فاطمہ کو اپنے لال پہ رونا سب سے زیادہ عزیز ہے مگر خالی رونا نہیں بی بی سیدہ چاہتی ہیں بلند آواز سے رویا جائے زور سے رویا جائے تاکہ یزید کی روح کو بھی پتا چل جائے کل جس پہ رونے سے روکا تھا آج پوری نصر اس پہ رو رہی ہے سارا زمانہ اس حسین کا ماتم کر رہا ہے عزاداروں ہمارے پانچ میں امام نے مدینے میں آ کر مجلس عزاب ارپا کی ہے ذکر حسین ہوتا جا رہا ہے امام روتے جا رہے ہیں پہلو میں بیٹھا ہوا صحابی آنکھوں کو جھکائے ہوئے رومال آنکھوں پہ رکھے ہوئے رو رہا ہے ذکر حسین پہ امام کہتے ہیں بھائی تو رو نہیں رہا ہے کہ آقا یہ رومال دیکھئے میرے آسوں سے بھرے ہوا بھرا ہوا یہ رومال مولا کہتے ہیں ایسے نہ رو ایسے رو جیسے جنت میں میری دادی فاطمہ روتی ہے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین بعضہ داروں دو باتیں اور گفتو تمام تفصیل کا وقت نہیں ہے جب کبھی مجھے تقریر کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے تو دو منظر مجھے پریشان کر دیتے ہیں مجھے رولانے لگتے ہیں وہی منظر آپ سن لیجئے اور تقریر میری ختم ہے حسین ہوتی ہے تو میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے دن بھر گوت کا بچہ چاہے جہاں ہو ماں کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی مگر جب شام ہونے لگتی ہے جب دو لوگوں تاپس میں ملنے لگتے ہیں ماں بے چین ہو جاتی ہے ارے میری گوت کا بچہ گھر سے باہر ہے ازادارو کربلا میں بھی جب شام آئی آشور کی ایک دفعہ شہزادی زینب نے دیکھا ایک سایہ سا اٹھا جو مقتل کی طرف جا رہا ہے زینب آگے وہی قریب پہنچی دیکھا مادرِ اصغر جنابِ رباب کہا بھاوی مقتل میں کہاں جا رہی ہو کہا شام ہو رہی ہے میری گوت کا پالا اصغر مجھے یاد آ رہا ہے بہت دوسرا منظر سن لو ازادارو جب اپنے اپنے گھروں کو جانا چین سے پہنچنا لیٹ جانا ایک تصور کرنا ایک بچی جو پرابر کہا کرتی تھی ہو بھی اممہ ہم وطن کب جائیں گے ہو بھی اممہ ہم وطن کب جائیں گے پورا قافلہ وطن پہنچ گیا مگر وہ بچی نہ پہنچ سکی جب شام ہوتی تھی کہتی تھی پوپی مجھے قید خانے کے دروازے پر لے کے چلو شہزادی زینب قید خانے کے دروازے پر لے کے آتی تھی بچی ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھتی تھی پوپی اممہ یہ پرندے کہاں جا رہی ہیں کہا بیٹی شام ہو رہی ہے یہ اپنے گھروں کو جائیں گے ارے کہتی ہے پوپی اممہ ہم اپنے گھر کب جائیں گے ہمیں مدینہ جانا کب نصیب ہوگا ماتم کرو اولاد والو پورا قافلہ حسین کا چہلم کرتا ہوا مدینہ پہنچ گیا مگر سکینہ زندان شام کے اندھیروں میں